ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو لڑکا یا لڑکی بھاگ کر نکاح کرتے ہیں ان کا نکاح پڑھانا کیسا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے ناظرین اکرام اس مسئلے کا جواب جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پیرس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہیں تو ناظرین اکرام آج کے مسئلے کے ہم شروعات کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں جو لڑکا یا لڑکی بھاگ کر شادی کرتے ہیں تو ان کا نکاح پڑھانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے تو ناظرین اکرام اس کا جواب یہ ہے کہ بالک لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن اگر والدین راضی نہیں ہیں تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا کرنے والے سخت گناہ گار ہوں گا البتہ اگر بالکہ اپنا نکاح والد کی اجازت کے بغیر گہر قفو سے کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا جیسا کہ فتاور عزبیہ شریف میں ہے کہ اگر وہ شخص جس نے ہندہ بھی ناراض پدر اپنا نکاح بطور خود کرنا چاہتی ہے تو ہندہ کا قفو ہے تو بلا شباہ نکاح صحیح و درست ہو جائے گا اور والدین کی ناراضگی اگرچہ ہندہ کو نقصان کرے گی مگر جواز نکاح میں خلل نہیں آئے گا تو ناظرین اکرام اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر بالک لڑکا یا لڑکی بھاگ کر نکاح کے لئے آئیں تو بہتر و مندوب یہ ہے کہ پہلے ان کو والدین کی حقوق اور حکم شرع بتایا جائے کہ اس طرح نکاح کرنے سے آپ لوگ گناہ گار ہوں گے اگر وہ تسلیم کر لیں تو سبحان اللہ ورنہ پھر ان کا نکاح پڑھا دینا ہی بہتر ہے تاکہ وہ زناکاری سے محفوظ رہیں ناظرین اکرام معلوم ہوا کہ جو لڑکا یا لڑکی بھاگ کر شادی کرتے ہیں اگر وہ اپنی برادری میں کرتے ہیں دونوں ایک ہی برادری کے ہیں تب تو نکاح ہو جائے گا اور اگر دونوں الگ الگ برادری کے ہیں تو نکاح نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی